تمام طرح ایڈوکیشنل معلومات کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام طرح آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے فیضان لائک دیئر سٹوڈنٹس پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی چاہے وہ پبلک سیکٹر کی ہے یا پرائیوٹ سیکٹر کی ہے اس کے علاوہ کالج یا انسٹیٹوٹ میں اللب پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے لارڈمیشن ٹیسٹ کلیر کرنا لازمی ہوتا ہے اس کو کالیفائی کرنا لازمی ہوتا ہے اس میں اپیر ہونا اور اس کو 50% نمبروں کے ساتھ کالیفائی کرنا لازمی ہوتا ہے اگر آپ کے لارڈمیشن ٹیسٹ میں 50% نمبر ہیں تو آپ کہیں بھی بھی اللب پرگرام میں ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایچی سی کی طرف سے یہ ٹیسٹ سال میں تین مرتبہ ہوتا ہے اور اس سال ایچی سی کی طرف سے پہلی بار سال میں چوتھا لاڈمیشن ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے دیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ چاہے تو آپ لاڈمیشن ٹیسٹ ایک بار دیں دو بار دیں تین بار دیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک بار بھی دے سکتے ہیں اور ملٹیپل ٹائم بھی دے سکتے ہیں لیکن جس میں آپ کے زیادہ نمبر ہوں گے یعنی کہ جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی اس بیس پر آپ کو ایڈمیشن کے لئے کنسیڈر کیا جائے گا لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ کا لاڈمیشن ٹیسٹ پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس بیس پر اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ بھی پرگامل میں ایڈمیشن کے لئے آپ کے لاڈمیشن ٹیسٹ میں 50% نمبر ہونا لازمی ہے یہ سٹوڈنٹس ایچی سی کی طرف سے سال 2022 کے چوتھے لاڈمیشن ٹیسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے لئے ابھی آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے اب اپلائی کبنے کی آخبی طبیق 31 اکتوبر 2022 ہے 31 اکتوبر 2022 تک آپ چوتھے لاڈمیشن ٹیسٹ کے لئے آن لائن اپلائی کب سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں کہ کون سے سٹوڈنٹس یہ لاڈمیشن ٹیسٹ دے سکتے ہیں تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کب چکے ہیں یا ایسے تمام سٹوڈنٹس جو انٹرمیڈیٹ کے ایکزیم دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ ریزلٹ کا انتظاب کرے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس اپلائی کب سکتے ہیں اور اس کے بعد ایسے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کب سکتے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے ایکزیم دیئے ہوئے ہیں یا ریزلٹ کا انتظاب کرے ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کب سکتے کیونکہ اس میں واضح آگیا ہے کہ سب وہی سٹوڈنٹس اپلائی کب سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ یا مساہوی ڈگری کمپلیٹ کابلی ہے یا اس کے علاوہ ان کے ایکزیم دیئے ہوئے ہیں اور ریزرٹ کا انتظار کرے ہیں تو سب ایسے سٹوڈنٹس اپلائی کب سکتے ہیں اس کے بعد لارڈ مشن ٹیسٹ کے پیٹرن اور سلیبس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ایک ایسے ہوتا ہے چاہے تو آپ انگلیش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے ففٹین نمبر کا یہ ایسے ہوتا ہے اور اس میں آپ نے دو سو ورڈ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں یعنی دو سو الفاظ میکسیمم آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد پرسنل سریٹمنٹ ہوتی ہے یہ بھی چاہے تو آپ انگلیش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے اور یہ دس نمبر کی ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ نے دو سو الفاظ میکسیمم لکھنے ہوتے ہیں اس کے بعد انگلیش کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں بیس نمبر کے جو کہ سائنونیم اینٹونیم اور اس کے علاوہ پر پوزیشن سے ہوتے ہیں اور یہ بیس نمبر کے ہوتے ہیں اس کے بعد جنرل نالج کے ٹونٹی نمبر ہوتے ہیں اسلامیک سٹیڈیز کے دس نمبر پاکستان سٹیڈیز کے دس نمبر اردو کے دس نمبر میتھ کے پانچ نمبر اور یہ جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں سو نمبر ہوتے ہیں یعنی کہ لارڈ مشن ٹیسٹ کے ٹوٹل سو نمبر ہوتے ہیں سو نمبر کا یہ بیپر ہوتے ہیں اور اس کے جو پاسنگ نمبر ہوتے ہیں یہ ففٹی ہوتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ لارڈ مشن ٹیسٹ پاس کرنا چاہتا ہے تو اس کے کم از کم ففٹی برسنٹ لارڈ مشن ٹیسٹ میں نمبر ہونے چاہیے اور یاد رہے کہ سٹوڈنٹس اردو کے جو سوالات ہوتی ہیں یہ ووکیبلوی سے ہوتی ہیں جبکہ میتھ میں بیسک میتھ انکلوڈ ہوتی ہے لارڈ مشن ٹیسٹ 13 نومبر 2022 کو ہوگا اور یہ ڈیٹ ٹینٹیٹیو ہے یعنی کہ اس میں چینج بھی آ سکتا ہے کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے یہ 13 نومبر کو ہے اور می بھی ایچی سی بعد میں اس ڈیٹ کو چینج کریں کیونکہ یہ کلیش کر رہی ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے ساتھ اور ایسے تمام سٹوڈنٹس جو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیں گے تو وہ لارڈ مشن ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے اور اگر بھی ٹیسٹ کی ڈیٹ میں کوئی چینجنگ آتی ہے تو ایچی سی کی ویب سیٹ پر آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ایچی سی کی ویب سیٹ سے اون لائن اپلائی کرتے ہیں ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے تو جس دن آپ کا لارڈ مشن ٹیسٹ ہوگا اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ کو رول نمبر سلپ سینڈ کر دی جائے گی یعنی کہ جو ایمیل آئی ڈی آپ اون لائن اپلائی کرتے وقت پوٹ کریں گے اس ایمیل آئی ڈی پر آپ کو رول نمبر سلپ سینڈ کر دی جائے گی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن ٹیسٹنگ کانسل پاکستان کی ویب سیٹ سے بھی اپنی جو سلپ ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اسی لئے آپ نے وہ ایمیل آئی ڈی پوٹ کرنی ہے جو ایکٹیو ہو اور اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی ایکٹیو ہونا چاہیے تو تاکہ ایج چیسی کی طرف سے آپ کو لارڈ مشن ٹیسٹ کی ڈیٹ ٹائم اور وینیو کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جا سکے تو ایمیل اور ایس ایم ایس کے طرح آپ کو ڈیٹ اور ٹائمنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس دن آپ نے اپنی رول نمبر سلپ پیڈ فی چلان اور اس کے علاوہ سی این ایسی لے کے جانا ہوگا یاد بہی کہ اگر آپ کے پاس سی این ایسی ایویلیبل ہے تو آپ وہ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سی این ایسی نہیں ایویلیبل تو آپ سمارٹ کارڈ یا بی فارم بھی لے کے جا سکتے ہیں اگزیامینیشن سینٹر کی بات کریں تو یہ مختلف سیٹیز میں بنایا جائیں گے تو اب اگر اگزیامینیشن سینٹر منتخب کر لیتے ہیں تو اسے آپ چینج نہیں کر سکتے اسے آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپلیکشن سیمیٹ کرنے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپلیکشن سیمیٹ کر دیتے ہیں سینٹر چوز کرنے کے بعد تو اسے آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے بعد بات کریں کہ آپ نے اپلائی کے استعمال کرنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کے انصر دے جائیں گے تو یاد رہے کہ سٹوڈنٹ سے جو اپلیکشن فیس ہے لارڈ مشن ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کی یہ بہن سو پچاس سو روپیز ہے بہن سو پچاس سو روپیز آپ کو پے کرنا ہوں گے لارڈ مشن ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن رہنے تک لارڈ مشن ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے گا یا نہیں آئے گا تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ مشن ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کی آخری تبیقی 31 اکٹروبہ میں 2022 ہے اس کے بعد تک بھی بن تین ہفتوں کے بعد یا ایک مہینے تک جو ہے لارڈ مشن ٹیسٹ کا ریزلٹ آتا ہے تو پنجاب یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن ہیں لارڈ مشن اللل بی کے اور اس کے علاوہ فارم ڈی کے یہ الگ سے اوپن ہوتے ہیں یعنی بی ایس پر پرگرام کے ساتھ اوپن نہیں ہوتے ان کے ایڈمیشن ہیں یہ بعد میں الگ سے اوپن کی جاتے ہیں تو نومبر میں ان کے ایڈمیشن اوپن ہوں گے اور تب تک ان کے ایڈمیشن کانٹینیو رہیں گے جب تک ریزلٹ نہیں آئے گا تو تمام سٹوڈنٹس چوتھے لارڈ مشن ٹیسٹ کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکیں گے پنجاب یونیورسٹی اللل بی کے ایڈمیشن تب تک کلوز نہیں کرے گی جب تک لارڈ مشن ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آئے گا تو جب ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنے ریزلٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکیں گے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو بالکل چوتھے لارڈ مشن ٹیسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہیے جو پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے تمام سوالات کیاں سب دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی بیننمائی ہو سکے اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لئے ہم آپ کے چینل سے کنیکٹیڈ بہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام تبانے والی ویڈیوز کا روٹیفکیشن آپ تک پہن سکے